موسیقی 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 کو اٹریکٹ کرتی ہے یہ بڑا ایک دلچسپ قسم کا فنومنہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بالکل ہنڈرڈ پرسنٹ بنیادی یہ دولے شاہ کے چوہ میں کہا کرتا ہوں کہ شوارٹس نگر جیسا یا کوئی ساڑھے چھے فٹ کا بڑا قوی ہیکل کو جوان ہو بڑا طاقتور اور بڑا فیزیکل فٹنس کے وہ روچ پہ ہو اس کو آپ تین فٹ بائی تین فٹ کے پنجرے میں ڈال کے پانچ سال کے بعد نکالیں وہ تین فٹ کا ہو چکا ہوگا ساڑھے چھے فٹ کا آدمی یہ فرد کے ساتھ اگر اس طرح ہوتا ہے تو قوموں کے ساتھ بھی اس طرح ہوتا ہے ہمارا پرولم یہ ہے کہ ہمیں صدیوں میں صدیوں تک ایک مخصوص پنجرے میں رکھا گیا ہے وہ کبڑے ہو جاتے ہیں ہنچ بیک وہ تو ہنچ بیک تو نوٹر ڈیم کا مشہور ہے نا دراصل تو یہ ہنچ بیک ہے وہ چونکہ دماغی طور پر وہ چائنیز نہیں پاؤں ان کے نظر ایک چھوٹا پاؤں خوبصورتی کی علامت ہوتا تھا تو کرتے تھے لوہے کے جوتے پہنا دیتے تھے بچی باقی دو گروہ کر رہی ہے تھے پھول ٹھیک ہے اور اب جن کے دماغ ہی جکڑ دیے گئے ہوں آپ نے مجھے اسی طرح کنڈیشن کر دیا ہے کہ آپ اگر کوئی اوریجنل بات کریں گے ڈھنکی بات کریں گے گھسی پٹی بات نہیں کریں گے آپ بجائے اس کے کہ آپ اس پہ سوچیں آپ اس پہ غور کریں اس میں ریشنیل ڈھونڈیں اس میں لوجک ریزن ڈھونڈیں آپ میرے گلے پڑھیں گے کوئی قابل ذکر آدمی مجھے پچھلے صدیوں سے بتا دیں جن کو انہوں نے کافر نہیں کہا غدار نہیں کہا واجب القتل نہیں کہا آپ اقبال سے لے کے کہاں تک میں تو یہ تو کل کی بات کر گیا ہوں میں تو فیض صاحب جیسے لوگ یہ بچارے سرسید ہو گئے اس سے پیچھے چلتے جائیں جو ڈھنگ کا آدمی ہے جو طاقت پر بات کر سکتا ہے جو اوریجنل سوچ سکتا ہے جو واقعی درد دل رکھتا ہے بات چونکہ پاپلر نہیں ہوتی مسئیبت یہ سچی بات جو ہے وہ پاپلر بات نہیں ہوتی وہ پرووک کرتی ہے پھر تو جتنا تھرڈ کلاس قسم کا مٹیریل تھا اس کو انہوں نے آنکھوں پہ بٹھایا ہے اور پھر چند صدیوں کے بعد اس کو اٹھا کے پھینک بھی دیا ہے ایسی نی بات اور مطلب جن کو گالیاں دیتے ہیں پھر بعد میں ان کی ان کے ان کی تصمیعیں بھی پڑھتے ہیں وہی سرسید احمد خان جو یہ کہتا تھا کہ مستقبل کی لینگویج ہے یار انگریزی پڑھ لو اس کو انہوں نے باجب القتل کرار مکہ جا کے فتوہ لے ہے وہاں بھی پتہ نہیں کون بیٹھا ہوگا جس نے فتوہ دے دیا بغیر جانے سمجھے سوچے بغیر آج کھانے کو روٹی نہیں ہوتی بچہ کوشش ہوتی ہے ضرور انگلیش میڈیا میں پڑھانا ہے یعنی یہ ان کو آج تک اتنی شرم نہیں آئے کہ کبھی کوئی اجتماعی طور پہ اپنے بزرگوں کے اپنی اصلاف کی طرف سے سرسید سے معافی مانگیں جا کے جس طرح گیالے لیو سے پوپ نے معافی مانگی تھی حضرت نصار صاحب مجھے ایک بات بتائیے ہمارے گھروں میں عامریت ہمارے کاموں پہ عامریت ہماری سوچ عامرانہ ہماری نظام عامرانہ پھر جمہوریت یہ آپ سمجھتے ہیں صحیح مکس ہے نہیں آپ بالکل again you are absolutely right اور اس کی وجہ کی ہے آپ کی پرورش اس طرح ایسے زہریلے مباد پہ کی جاتی ہے ٹھیک ہے وہ یہاں تو جو تھانے دار آ کے چھتر مارتا تھا اس کو کہتے تھے جنہ ہے یہ پنجاب کا آپ کو بتا رہا ہوں بچہ بچہ جانتا ہے جو شریف آدمی ہوتا تھا ڈیسنٹ ہوتا تھا ماں بہن بیٹی کی تمیز کرتا تھا بزرگ کا لیاز کرتا تھا یہ کو تھانے دار ہے یہ تو ہی جڑا ہے یہ بہت لمبا چوڑا کھاتا ہے جس کے نتیجے میں یہ distorted اور یہ مریض سوچ پیدا ہوئی ہے ہمیں اندازہ لگائیں کہ اچھا خاصا بندہ کو یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ آپ مجھے ایٹم بوم کے ساتھ باندھ کے انڈیا پہ پھینک دو اس کو پتا ہے مسار صاحب آخری کچھ لمحات ہیں آپ سے بس آگے کی اب بات جاننا چاہیں گے کہ اب اگر ایک میڈیا اور جڈیشری پہ جو ایک ریلیٹیو آزادی نظر آتی ہے اس سے کچھ اگر امید کی کرن ہے تو یہ کہ شاید لوگوں کے ذہن اب اس بدلتے ہوئے ایک پروسیس میں کم سے کم آ گئے ہیں تو اگر آپ آگی کی طرف دیکھیں آپ نے بہت پیسیمیسٹک باتیں تو گرلی کوئی آپٹمیزم آپ کوئی امید کی کرن بھی دیکھتے ہیں پاکستان کے لیے مجھے کہتے ہیں کہ جی مایوسی کے ایٹمی بجلی گھر اور یہ ہے اور وہ میں لوگوں کی اس طرح کی باتیں سنتا رہتا ہوں ادھر سن کے ادھر سے نگاہتا ہوں میرا کام ہے سچ بولنا اس کی وجہ ہے کہ میں ان کے لیے سوچتا لکھتا اور بولتا ہوں جنہوں نے ابھی پیدا ہونا ہے پچاس سال بعد میرا کوئی بچہ جب پڑے گا دیکھے گا وہ کہے گا کہ یار چلو گو دو چار چھے جو تھے یہ سارے ہی خبتیوں کا کی نسل نہیں تھی میرا دیکھیں اور ایک اور بات ہمارے جیسی قوموں میں صحیح معنوں میں عالی شاند دانش کے لوگ پیدا نہیں ہوتے یا ہم دانش وغیرہ نہیں ہیں جن کو بننے کا شوق ہو بنتے رہے ہیں let me confess ہم زیادہ سے زیادہ we are not painters we are photographers جیسا منظر ہے ویسی تصویر ہے بھائی سامنے رکھ دی اس میں امیدی نا امیدی یہ میں چکروں میں نہیں پڑتا نہیں آپ اکاسی نہ کریں امیدی کی کیونکہ آپ کو امید نہیں ہے لیکن آپ کا جواب پھر یہی ہوا کہ آپ کو کوئی امید نہیں نظر آتی مجھے دور دور تک نہیں موجھے بوجھے ہوتے نہیں ہیں ان کے زمانے بیٹھ گئے ہیں کوئی ہو جائے تو مجھے نہیں پتا حسن ساسا کیا کوئی ایسا حادثہ ہو جائے کہ ایسے ہم خیال لوگوں کا کوئی گروپ آف پیپل پوری قوت اور طاقت جس کے پاس ہو ایک تنظیم اس کے پیچھے ہو آپ میرا اشارہ سمجھ رہے ہیں وہ یہ سوچ کے آیا ہے کہ یار یا اب ہم نہیں ہیں یا یہ ایلیمنٹ گند نہیں ہے ہم نے یہ گند صاف کرنا ہے کوئی اس طرح کا کوئی مصطفیٰ کمال ٹائپ کو کام ہو جائے تو ٹھیک ہے اذر وائز یہی تماشا ہے آپ ایمکیو ایم والے یا اتترک والے کی بات کر رہے ہیں سر جی آپ ایمکیو ایم والے مصطفیٰ کمال یا اتترک والے مصطفیٰ کمال میں مصطفیٰ کمال اتترک دہ گریٹ کی بات کر رہا ہوں جس نے سکھ مین اوف یورپ کو سیت مند بنایا تھا شکریہ حسن نصیح صاحب موسٹ ویلکل شیئرگیوزہ بیوزہ آپ دیکھتا ہے اجنڈا تھوی سویشٹی ہم نے آپ کو ایک جنریشن پاسٹ کی رائے دکھائی جو کہ آج بھی رکھتے ہیں جو کہ انٹیلیکچولی سپیریئر ہے اپنے لوگوں میں سے آج تک چلتی ہے وہ لکھتے ہیں آپ کے لئے ان کی رائے ہمارے بارے میں اور اپنے بارے میں انہوں نے اپنے آپ کو بھی انکلوٹ کیا آپ کو کیسی لگی آپ ہمیں لکھ کے بھیج سکتے ہیں Agenda360 at cnbcpakistan.com پر اور اگر آپ کو اپنا تدزیہ باقی لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے تو آپ فیس بک پر جا کے Agenda360 کے ہمارے پیج پر آپ لکھ سکتے ہیں اس شو کو دیکھ سکتے ہیں بار بار دیکھ سکتے ہیں پچھلے شوز دیکھ سکتے ہیں Thank you very much for watching